پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا آج ایک داقابل فراموش دن تھا میں بھی قومی سیملی موجود تھا جس وقت سپیکر نے آرٹیکل فائیو کا ریفس دے کے فواد چودری صاحب کی بات پر ویڈاؤڈ اینی انویسٹیگیشن ویڈاؤڈ اینی ہیرنگ ایک رولنگ دے دی فواد چودری جو کہ لاؤ منسٹر بھی ہیں انہوں نے آکے مدہ بیان کیا آج ایجنڈے کی ایک یک نکاتی ایجنڈا تھا جس کے اندر صرف ووٹنگ ہونی تھی ادام اعتماد کی تحریک کے اوپر اور یہ دستور کے لحاظ سے صرف ووٹنگ کا دن تھا سات دن ہو چکے تھے اب اسمان پھڑتا یا زمین ادھر سے ادھر ہو جاتی آج صرف ووٹنگ ہونی تھی لیکن ڈیپٹی سپیکر نے جو ہے وہ فواد چودری صاحب کو بولنے دیا اور انہوں نے آکے پورا کیس بنایا پاکستان کی متحدہ اپوزیشن کے اوپر ان کو غدار ایمپلائٹ کیا اور کہا کہ وہ انٹرنیشنل ایک کانٹروورسی ایک سادش ایک ملک سے پیسے لے کر کرپشن کر کر جو ہے وہ اس ملک کے اندر ادام اعتماد کی تحریک لے کر آئے اس لیے اس کو رد کیا جائے اور ڈیپٹی سپیکر نے جو ہے وہ دوسری پارٹی کا موقف سنے بغیر پہلی بات تو ڈیپٹی سپیکر کا یہ استحقاق ہی نہیں تھا کہ اس کو انٹرٹین کیا جاتا کیونکہ آج صرف ووٹنگ اور ووٹنگ اور ووٹنگ ہی ہونی تھی لیکن انہوں نے اس سے بھی ایک ہاتھ آگے جا کر دوسری پارٹی کا موقف سنے بغیر فیکس کو دیکھے بغیر فواد چودری صاحب کی بات پر لبیک کہا انہوں نے کہا کہ یہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے اور اس کے حوال اپنی رولنگ دے دی انہوں نے مان لیا کہ پاکستان کی اپوزیشن جس کے پاس سکسٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ ہے پاکستان کا تھرٹی ایٹ پرسنٹ اگر پی ٹی آئی کے پاس ہے تو سکسٹی ایٹ پرسنٹ متحدہ اپوزیشن کے پاس ہے وہ سب کے سب اس سادش میں ملے ہوئے ہیں ان ایدر ورڈز وہ بھی غددار ہیں اور اس لیے غدداروں کی لائی ہوئی تحریک عدد اعتماد جو ہے اس کو کسی بھی طور پر انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا سپیکر صاحب کی اگر ڈیپٹی سپیکر صاحب کی رولنگ اگر سٹینٹ کر جائے اور یہ پارلی باری تاریخ کا پاکستان کی ہسٹری کا پولیٹیکل ہسٹری کا حصہ بن جائے تو آج پاکستان کی پوری متحدہ اپوزیشنوں کو ووٹ دینے والے لوگ اس ملک کے اندر اپری لائیلٹی کو ثابت کرتے پھریں گے ان کی لائیلٹی چیلنج ہو جائے گی اور اسی بنیاد پر کہا جائے گا کہ عدد بات کی تحریک جو ہے اس کو پوسپون یا ختم کر دیا گیا لیکن اس سے زیادہ انٹرسنگ بات یہ تھی کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جب فیصلہ سنایا اور میری نظر میں جب وہ سن رہا تھا تو وہ لکھ کر لے کے آیا ہوئے تھے فیصلہ تو یہ ایک پری پلینٹ تھا کیونکہ یہ فیصلہ سپیکر کی طرف سے آیا اسد کیسر صاحب جو آج غیر حاضر تھے تو اس کا مطلب یہ بھی کیا لیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے پلینٹ تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ فواد چودری صاحب نے جو سپیچ کرنی تھی جو ڈیمانٹ کرنی تھی ادھا میتماد تحریک کو ختم کرنے کے لیے وہ پہلے ہی ان اسد کیسر صاحب کو پتا تھی جو کہ آج نہ نیشنل اسیمبلی کے اندر موجود تھے اور نہ انہوں نے اجلاس کی صدارت کی لیکن جو فیصلہ آیا آدم اعتماد کی رد کرنے کا جس کو ڈیپٹی سپیکر نے پڑھ کے سنایا وہ انہی اسد کیسر صاحب کی طرف سے آیا جنہوں نے نہ آج پارلیمنٹ کے اندر فواد چودری صاحب کے عالمی سازش کے آرگومنٹس کو سنا نہ غداری کے آرگومنٹس کو سنا تو بہت سے لوگوں کے نزدیک آپسین کے نزدیک یہ ایک ملی بھگت تھی جس میں آج پاکستان کی پارلیمنٹ اور دستور کا مزاق اڑایا گیا لیکن آج سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورڈ میں جا چکا ہے سپریم کورڈ نے اس کی از خود نوٹس لیا ہے اور میرے ذہن میں ویسے یہ سوال آیا کہ ویسے تو سپیکر کی رولنگ کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاری ہے اور کہا جارہا ہے کہ وہ چیلنج ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ بڑی معینی خیز بات ہے اور بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ وہ رولنگ جس کے مطلق کہا جا رہا ہے کہ چیلنج ہی نہیں ہو سکتی اس کے مطلب وہ پٹیشن کسی آپٹیشن بندے نے نہیں عدالت یا آلیہ میں دی بلکہ عدالت نے اور بہت ٹھیک کیا معاملے کی سینسٹیوٹی کو ملک کی دستور کی سینکٹیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ہی اس پیس خود نوٹس لے لیا تو یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ویسے تو سپیکر کی رولنگ جو ہے بقول گورنمنٹ کے الٹیمیٹ ہے خواہ وہ دستور سے اوپر جائے وہ دستور کو تہتے کر دے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی لیکن عدالت نے اس رولنگ کے نتیجے میں ہونے والے سیچوئیشن کے اوپر اس رولنگ کے اوپر جو ہے از خود نوٹس لے لیا ہے عدالت یہ کہا ہے کہ اسیمبلی کی کاروائی میں اگرچہ انہوں نے کہا ایک حد تک بداخلت کر سکتے ہیں لیکن معورہ ان اقدام ایک تو اداروں کی طرف سے نہیں ہوگا یہ سپریم کورٹ نے آج گیرنٹی پروائٹ کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس میں سٹیٹ انہوں نے نہیں دیا اوپوزیشن جو کہہ رہی تھی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپیکر کی رولنگ کے اوپر اب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مطمئن کریں گی دالت کو اور سماعت کل ہوگی اور بڑی ہنگامہ خیز سماعت ہوگی اس میں یہ بات بھی تیہ ہو جائے گی انشاءاللہ کہ جو کام ہماری پارلیمان نہیں کر سکی وہ سپریم کورٹ تیہ کر دے گی موجود ججز تیہ کر دیں گے کہ سپیکر کی حد کیا ہے کیا اس کی رولنگ اگر سبجیک ٹو کنسٹیوشن نہ ہو تب بھی آئین کی ویلیشن کرتی ہو تب بھی اس کو ماننا جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری پہ فرض ہے پارلیمان پہ فرض ہے یا نہیں یہ تمام معاملات آج کیے جائیں گے عمران خان صاحب نے آج جو ترب کا پتہ کھیلا بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ آئین سے معورہ ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ مزاکہ خیز ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑا چھکا کھیلا ہے انہوں نے لیکن میرے خیال میں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب میچ شروع ہونے لگا اور اس میں ڈیفیٹ اگر نظر آئی کسی ایک پارٹی کو تو ایسا چھکا مارا کہ بال جو ہے وہ سٹیڈیم سے باہر چلے گی تو میچ ہی نہیں ہو پ آیا لیکن اس کے بعد کی ساری ٹروفیاں تقسیم کر دی گئیں اسیمبلی کی تحلیل کا آرڈر دے دیا گیا اب الیکشن بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا لے گی یہ تب ہوگا جب سپریم کورٹ بھی ڈیپٹی سپیکر سلائچ سپیکر کی اس رولنگ کے اوپر اپنی مہر سبت کرے گی پاکستان کی کنسٹوشنل ہسٹری کے اندر یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تاریخ کس طرح دیکھے گی پاکستان کو ان اوپوزیشن کے میمبرز کو کس طرح دیکھے گی کیا یہ غدار ہیں کیا یہ آرٹیکل فائیو کے زمن میں آتے ہیں یا پھر آرٹیکل سکس پرووک کر دیا ہے خود ہی سپیکر نے جب انہوں نے کنسٹوشن سے انعراف کرتے ہوئے آج ووٹنگ کے بجائے ووٹنگ کو کینسل کیا اور آئین سے معورہ گئے یہ تمام عاملات ہم جج نہیں کر سکتے آف کورس جو سپریم کورٹ ہے وہ البتہ ضرور جج کرے گی میرے ساتھ بڑا علی شان پیرل ہے دنیا نیوز کو ہمیں کچھ کری بل لائرز بھی اس کے علاوہ آہ جوائن کریں گے آج کی اس نشست کے اندر حبیب اکرم صاحب سعاد رسول صاحب یعظمیر صاحب سلمان غنی صاحب حسین اسکری صاحب اور خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یعظمیر صاحب آج کی پوری سیچویشن پہ آپ کا بے لاک تجزیہ حضور ایک تو آپ سے استعداء یہ کرنی ہے کہ آپ نے تو اپنے کنکلوجنز جو ہیں